چیزیں میں نے ہم نے آپ کو پہلے کہی تھی کہ ایک ہی مسئلہ ہے ان کو ایک ہی تکلیف ہے کہ وہ مفرورش ٹیاری نواز شریف کو بھی واپس لانا ہے لیکن مائنس عمران خان کیونکہ اس ٹیٹس کو کے رستے میں اگر رکاوٹ ہے جو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے جو اسلام و فوبیہ کی خلاف قرادات منظور کر سکتا ہے جو کشمیر اور فلسطین کا سفیر بن سکتا ہے جو پاکستانیوں کے آواز بن کے کرپشن اور جو کرپٹولہ ہے ان کو جیلو میں ڈال سک وہ امران خان ہے لہٰذا سٹیٹس کو کے رستے میں ایک ہی رکاوٹ ہے امران خان اس کو رستے سے اٹا دیا جائے ابھی قدر پہلی اطلاع ملی کہ امران خان کے گریفتاری کے آڈر جاری ہو گئے وارن گریفتاری جاری ہو گئے عبائی امران خان نے تو پاکستان کے لیے ہمیشہ کام کیا پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ کام کیا جنہوں نے لوٹا ان کو یہ انارو جنہوں نے پاکستان کی داروں کو گالیا دی ان کے لیے انارو واپس لانے کی تیاریاں اور عمران خان کی گریفتاری کی بات میں آپ کے چینل کے تواصل سے پوری اسلامباد اور پینڈی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بنی گالا پہنچے ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور یہ ریڈ لائن کراس کرنے کی ہمت مت کرنا تم چور ہو ڈاکو ہو لٹے رہے ہو امریکہ سازش کے تحت پاکستان کے اوپر مسلط کے گئے ہمیں علاقاروں کو وہ پتہ ہے اور سہودکاروں کو ابھی پتہ ہے عمران خان کا بال بھی پیکا ہوا تو پاکستانی قوم ہر چوک ہر چورائے ہر بازار ہر مسجد ہر دکان میں نام بھی لے گی اور آوازیں برن لے گی بات کریں گے اور صحیح بات کریں گے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ملک کو لوٹو پرے نہ رو دے دو پاکستان کے اوپر سازش کے تحت مسلط ہو اور پھر جب مارچ کی کا اعلان ہو جب پاکستانی قوم کو مہنگائی سے نجات دیلانی کی بات ہو جب پاکستانی قوم کو ان چورو اور ڈاکو سے ازادی کی بات ہو جب پاکستانی قوم کو جو آپ انا رو دے رہے ہو چوری اور ڈاکا جو قوم کا پیسہ تھا وہ معاف کر آ رہے ہو اس کے بعد عمران خان کے گریفتاری کیاڈر اسلامباد اور پینڈی کے لوگ انشاءاللہ اس کو روکیں گے جس طرح ہم نے پہلے روکا تھا یہ بلکل آج قانون کو اور آئین کو اپنی گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں ہر کام ان کا قانون اور آئین سے بالاتر ہے قانون اور آئین کو اور حلف کی انہوں نے پاسداری نہیں کی ایمپورٹڈ حکومت ہے چاہے سپیکر ہے چاہے باقی لوگ ہے اپنے حلف کو انہوں نے توڑا اور اس قسم کیات کنڈے کر رہے ہیں تو میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ جہاں پی بھی آپ ہے اور یہ اس طرح ہے کام پہ اس طرح ٹانگ رہی ہے کہ ہم نے تو ابھی دو تین دن بعد اعلان کرنا تھا مارچ کا آپ تو سمجھتے ہیں بڑی جلدی اگر جانے کی تو جلدی بید دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ہم شروع کر دیتے ہیں تو بسم اللہ میدان بھی حاضر گوڑا بھی حاضر علی امین بھی حاضر